قومی اسمبلی کا ایبان یا آپسی جنگ کا میدان حکومت اور آپوزشن کے ارکان مسئلہ کشمیر بھول گئے ایک دوسرے کے خلاف محاس پھول دیا ایبان لفظی بمباری سے گونج اٹھا تنس تنقید اور بھڑاس کے تمام میگزین خالی کر دیئے تقریر کے دوران احتجاج و ناربازی کشیدہ ملکی صورتحال میں اتحاد کے بجائے فساد کا مظاہرہ سخت جواب دیں گے جو 27 فروری سے زیادہ سخت ہوگا ترجمان پاک فوج نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دے دیا ٹویٹ میں کہا بھارتی فوجی کشمیریوں کی جدہ جہد کو دبانے میں ناکام رہے بھارت کی حالیہ کوشش بھی ناکام ہوگی عالمی مبسل گروپ آزاد کشمیر میں کہیں بھی جا سکتا ہے وزیر خارجہ شامل مد پریشی کے سفارتی مشن پر چین آمد چینی وزارت خارجہ کے سیہر حکام کا خیر مقدم وزیر خارجہ چینی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں کریں گے چینی قیادت کو بھارتی اخدام پر پاکستانی خدشات سے آگاہ امران نے عزیز سن لے گرفتاریوں سے دبا نہیں سکتے یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن جھک نہیں سکتی مریم نواز اور بطیجے یوسف عباس کی گرفتاری پر شہباز شریف کا ردعمل انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹوں میں گرفتاریاں صفقانہ عمل ہے نولی کی گرفتاریوں سے ظاہر ہو گیا کہ نیب اور بی ٹی آئی کا گٹ جوڑ ہے یہ نوٹ مار کریں یہ کھا جائیں یہ قوم کو برباد کریں اور کہتے ہیں کشمیر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو جندل آیا تھا جندل جس کے ساتھ دوارشنی پر بیٹھ کے مریمیں کاروباری معاملات تیہ کیے تھے وہ کہاں سے آیا تھا کشمیر کی بات کرنے والے بتائیں نرندر مودی اور جندال جاتی عمرہ کیا کرنے آئے تھے یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوٹ مار کریں اور ان سے کوئی فر نہ پوچھے پی ٹی آئی رینما شبکت محمود کے وار کشمیر میں ظلم تھایا جا رہا ہے یہ وقت ذاتی باتوں کا نہیں یہ ایوان اس لیے نہیں کہ کرپشن کی صفائیہ دی جائیں علی محمد خان کے اپوزیشن پر تنکیز تطریر پر لیگی ارکان برہم ایوان سے واؤک آؤٹ کر گئے کوئی موقع نہیں ہے اپنے ذاتی دکھڑے یہاں پہ پیش کرنے کا یہ وان اس قوم کی امانت ہے آپ پہ کی ترپشن کا کیس ہو اور یہاں پہ آکے آپ اپنے کیس سرنا شروع کریں آج جمہوریت کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے مریم شاہد خاکان اور رانہ سنا کا کیا قصور ہے ایک طرفہ کاروائے قبول نہیں لیگی رانوما فاجہ آسد کی تنقید حکومتی ارکین کی نارے بازی اور اعتجار بات نہ کرنے بھی احتساب پر اعتراض نہیں انتقام نہ لیں ہم دنیا میں تماشا بن رہے ہیں راجہ پرویز اشرب کی ارکین کو تھنڈا کرنے کی کوشش کہاں بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کچل رہا ہے